اس وقت ایک رجحان عام ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو چیز سائنس دریافت کرتی ہے بعض لوگ ممبر پہ آ کر بیٹھ کر وہ سائنس کی دریافت کو قرآن کی طرف کہتے ہیں کہ یہ آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن نے بیان کر دیا تھا یعنی آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا آج سائنس نے جہاز بلا لیا کوئی نہ کوئی آیا ڈھونڈ کے وہ جہاز کی آیت نکال لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا آج اگر کمپیوٹر بنا لیا تو کہتے ہیں کہ یہ چودہ سو سال پہلے قرآن کہہ گیا ہے آج اگر موبائل بنا لیا تو کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے قرآن بتا دیا ہے دوسرے لوگ حیران ہیں کہ آخر یہ چودہ سو سال سے آپ کے پاس پڑھی ہوئی کی ساری چیزیں تو کیوں دریافت نہیں کی قرآن تو پڑھتے رہے ہو قرآن تو پڑھتے رہے ہو البتہ مسلمان یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے زندوں نے قرآن نہیں پڑھا ہم تو مردوں کو سناتے رہے ہیں مردوں کو پتا ہے کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ زندوں نے جب بھی قرآن پڑھا مردوں کے لئے پڑھا ہے اپنے لئے کبھی نہیں پڑھا اگر اپنے لئے پڑھا ہوتا تو معلوم ہوتا اپنے لئے پڑھا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ یہ چیز قرآن میں ہے یا نہیں یا یہی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کیا بتانے آیا ہے نحج البلاغہ کیا بتا رہی ہے ہمیں آئمہ معصومین کیا بتانے کے لئے آیا ہے ہمیں اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ جتنی سائنس کی دریافت ہے یہ سب انبیاء و آئمہ نے ہی بتائیتی نہیں جیسا کہ باز کوشش کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئمہ کا کوئی حدث بیان ہو گیا لیکن اگر سائنس نہ ثابت کر سکے قرآن سے اور نحج البلاغہ سے اور آئمہ معصومین سے سائنس نہ ثابت کر سکے تو گویا ہم نے حقانیت ثابت نہیں کی ہے نا آج کل سنتی ہوں گے یہ گفتگو آپ زیادہ عزیزان ایک فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بہت سادہ سا آسان تھا جو رات کے اس امتدائی اسے میں سمجھ میں آ سکتا ہے اتنا دشوار نہیں وہ یہ ہر وہ کام جو بشر محلت کر کے پڑھ کے تجربہ حاصل کر کے خود کرنے پر قادر تھا خدا نے اس کے لیے نہ انبیاء بیجے ہیں نہ آئمہ بیجے ہیں جو کام بشر خود کر سکتا ہے بشر کپڑے سی سکتا ہے نا بنا سکتا ہے نا کپڑے ٹیکسٹائل مل لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے نا لہذا خدا نے انبیاء کو اس کام کے لیے دیں دے جا جو کام بشر خود در سے ہی بنایا لیکن آخر کار بشر نے میند کر کے ٹریکٹر بنا ہی لیا بنا لیا آخر کار بشر نے تجربے کر کر کے پہنچ گیا کہ ٹریکٹر کی ضرورت ہے اور بنا لیا اس نے لہذا خدا نے انبیاء کو تمام علوم دیئے تمام علوم دیئے لیکن ان کی معموریت میں یہ نہیں رکھا کہ تم نے ٹریکٹر بھی بنا کے دینا ہے موٹر سیکل بھی بنا کے دینا ہے کمپیٹر اور موبائل بھی بنا کے دینا ہے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ یہ کام بشر خود چند نسلیں میند کر کے غور کر کے تجربہ کر کے پڑھ لے کے چند نسلیں مل کر یہ کام گھر سکتی جیسا کہ کر لیا انہوں نے پھر انبیاء و معصومین کو خدا نے کیوں بھیجا انبیاء و معصومین کو خدا نے اس مقصد کے لیے دے گا کہ تمام نسلیں بشر کی اولین سے لے کر آخرین تک بلکہ جن بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اگر انبیاء و معصومین نہ بتائیں وہ مقصد تمام نسلیں مل کر بھی حاصل نہیں کر سکتا اس مقصد کے لیے خدا نے انبیاء و آئمہ کو دے جائیں اس مقصد کے لیے دے جائیں ہم گھر خود بنا لیتے ہیں توجہ کرنا در ہم گھر بنا لیتے ہیں نا یہ گھر خود بنا لیئے ہم نے معصومین کے زمانے بڑے سادہ سے گھر تھے جوپڑے بنتے تھے خود معصومین کے بھی اپنے جوپڑا نوا گھر تھے خجور کے درختوں کے سب سے عظیم ترین انسانوں کا گھر جوپڑا تھا خجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا سب سے عظیم ترین انسانوں کا گھر مٹی کا گھر تھا خجور کے پتے اس کے چھت پر پڑے ہی تھے دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجد بغیر چھت کے تھی صرف چار دواری تھی اس کے چھت نہیں مسجد النبی باہر میں چھتے بھی رسول اللہ کے زمانے میں اس پر چھت نہیں تھی لیکن آج دیکھیں ہم نے کیسے کیسے مکان بنا لی انبیاء و معصومین ہمیں گھر مکان مارگی و پیسج بنانی کے طریقہ بتانی کے لیے نہیں آئے نہیں آئے کیوں نہیں آئے اس لیے کہ یہ کام بشر کی ضرورت ہے وہ خود سیکھ لے گا کپڑے بنانا سیکھ لے گا جوتا بنانا سیکھ لے گا گار بنانا سیکھ لے گا مشین بنانا سیکھ لے گا جہاز بنانا سیکھ لے گا پھر خدا نے ان ہستیوں کو کیوں مبعوث کیا ان ہستیوں کو مبعوث کیا کہ وہ کام جا کر بشر کو سکھاؤ جو بشر کے لیے ضروری بھی ہے اور خود کرنے پر قادر بھی نہیں ہے خود کرنے پر قادر نہیں لہٰذا انبیاء گھر بنانا سکھانے نہیں آئے بلکہ گھر کے اندر رہنے کا گھنگ سکھانے آئے ہمیں گھر بنانا اچھے آتے ہیں یا خود بنانے دیں یا کسی کی مدد سے بنا لیتے ہیں بڑے ماہر انجینئر لے آتے ہیں بڑے بچے میمار لے آتے ہیں بڑے اچھے کاریر لے آتے ہیں وہ بڑے خوبصورت گھر بنا کے دے رہتے ہیں ہم اپنی دولت کے سہارے میں بڑے بڑے محل بنا لیتے ہیں لیکن ان محلوں کے اندر زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں جائے ان گھروں کے اندر رہنے کا طریقہ نہیں جائے کہ رہیں کیسے